دوستو جنگل کی دنیا پڑی عجیب و غریب سی ہے جنگل میں جب کوئی بھی انسان جائے گا تو جانوروں کو غصہ توائے گا بلکل اسی طرح جیسے ہمارے رہائشی علاقوں میں کوئی جنگلی جانور آن پہنچتا ہے تو سارا علاقہ اسے مارنے پہ تل جاتا ہے اور یا پھر سب کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے کسی نہ کسی طریقے سے قید کر لیا جائے اور بہت سے جانور جنگل میں بھی ایسے ہیں جو یہی چاہتے ہیں کہ ان کے علاقے میں ان کے ایریے میں کوئی بھی دوسرا باہر کا شخص یا باہر کا جانور پر نہ تولے لیکن جب ایسا ہوتا ہے تو اس کا ریاکشن بھی بھرپور آتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کچھ ایسے خطرناک خوفناک مناظر جب کوئی ٹوریسٹ یا پھر کوئی ایسے جانور جنگل میں پہنچتے ہیں جن کا سامنا جنگلی شیروں سے ہوتا ہے اور ایسے ایسے جانوروں سے ہوتا ہے جو پل پھر میں چیر پھاٹ دیتے ہیں تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی مناظر دکھانے والے ہیں تو آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا ناظرین سب سے پہلے دیکھئے یہ لومڑی جس کا سامنا ایک شیر سے ہو گیا لومڑی اپنے طور پہ تو بہت چلا رہی ہے اور چاہ رہی ہے کہ یہ شیر وہاں سے چلا جائے لیکن شیر کو اس لومڑی کا کیا خوف وہ تو سامنے اسے اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا اور پھر ہوا وہی شیر پیچھے پیچھے اور لومڑی اس کے آگے آگے اور پھر شیر نے اس لومڑی کا کام تمام کر دیا ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ وائل لائف فٹوگرافی کرنا بہت مشکل کام ہے اس میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی جان جوکوں میں ڈال کر ایسی فٹوگرافی کرتے ہیں کہ انہوں اس کا شوق پورا کرنا ہوتا ہے اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کرنے جنگل میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر ان کی گاڑی کے سامنے آگیا اور ان کو اتنا خوف آنے لگا کہ انہوں نے اپنی گاڑی وہی روک لی اور ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ گاڑی سے نکل کر یا گاڑی کو آگے لے کر جائے جائے اور اب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے یہاں دیکھئے جب یہ سارا منظر یہ دیکھ رہے تھے تو وہی شیر ایک گائے کے پیچھے لگ گیا اور گائے آگے آگے اور شیر پیچھے پیچھے شیر ان کی گاڑی کے بالکل پاس سے گزرا ہو سکتا تھا یہ بھی ممکن کہ شیر ان پر اٹیک کر دیتا اور ان کی جان جا سکتی تھی لیکن شیر کا اس وقت فوکس وہ گائے تھی اور وہ گائے شیر کا شکار بن گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے شیر نے اسے چیر پھار دیا ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے یہ بڑی دلچسپ ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیر کرتے ہیں یہاں دیکھئے یہ کچھ لوگ گاڑی میں موجود ہیں اور ایک گائے جو کہ ٹرک کے اندر وہ جنگل میں لے کر آئے ہیں اور وہ اسے یہاں چھوڑنے آئے تھے اور یہ سارا منظر یہ شیر دیکھ رہا تھا جیسے ہی گائے اس پرک سے باہر نکلی تو اس شیر نے پہلے تو گاڑی کے طرف رخ کیا اور جب گاڑی والوں نے تھوڑی سی چالاکی کر کے اپنی جان بچانے کی کوشش کی تو یہ شیر اس گائے کے پیچھے لگ گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارے شیر وہاں ہی گٹھے ہو گئے اور گائے نے بھرپور کوشش کی کہ اپنی جان بچا لی جائے لیکن شیر سے کون بچ پاتا ہے اور اس ہی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ گاڑی والے لوگ وہاں سے پل بھر میں رفو جکر ہو گئے کیونکہ انہیں اپنی جان کی فکر پڑ گئی تھی کیونکہ اگر شیر ان کی طرف آ جاتے تو شیر انہیں چیر پھار دیتے اب شیر کی طاقت کا اندازہ آپ اس ویڈیو سے لگا سکتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ گاڑی کے اندر موجود ہیں اور گاڑی کے اندر موجود ہونے کے باوجود وہ اتنا خوف میں ہے کیونکہ شیروں نے ان کی گاڑی کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس جنگلے کو توڑا جائے اور ان کو اٹیک کیا جائے اب یہ دیکھئے یہاں یہ وائلڈ ڈائف فٹوگرافر گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ جنگل کے اندر بھی کافی سڑکیں بن چکی ہیں اور جب جنگل کے اندر سڑکیں ہوں گی وہاں کوئی نہ کوئی تو ٹریول کرے گا اور اس بات کا بھرا مناتے ہیں جنگل کے جانور یہاں دیکھئے جیسے ہی یہ گاڑی گزر رہی تھی تو دوڑ کے ایک شیر آیا جس نے اس گاڑی والوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی یہ تو ان کی قسمت اچھی تھی کہ یہ وہاں سے سپیڈ میں نکل گئے ورنہ یہ شیر انہیں پکٹ سکتا تھا نظرین شیر نہ صرف جنگلی جانوروں بلکہ انسانوں پر بھی اٹیک کر سکتا ہے کیونکہ شیر کی طاقت ہی ایسی ہے کہ اسے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کافی شکار کرنا پڑتا ہے کم مز کم روز پندرہ سے بیس کلو گوشت کھانا پڑتا ہے چاہے وہ جانوروں کا ہو یا انسانوں کا اب یہاں دیکھ لیجئے اس شیر نے سور کو پکڑا ہوا ہے اور تھوڑی ہی دور ایک وائل ڈائی فٹوگروفرز کی گاڑی وہاں موجود ہے وہاں پر سات سے آٹھ لوگ موجود ہیں جو یہ سارا منظر اپنے کیمرے میں محفوظ کر رہے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پہلے تو شیر نے ان کی طرف جانے کی کوشش کی لیکن پھر شیر نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ میں ان کی طرف جاؤں اور میرا یہ شکار بھی رہ جائے اور پھر ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے یہ منظر آپ کے ساتھ شیر کرتے ہیں جانور دوسرے جانور پر تو آٹیک کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی اپنے ہم جنس پر بھی آٹیک کر دیتے ہیں ناظرین یہ جو ویڈیو اب آپ دیکھنے والے ہیں یہ بڑی دلچسپ ہے یہ جو وائل ڈائی فٹوگروفر ہے یہ بڑا چالاک اور بڑا ذہین تھا کیونکہ اسے اس بات کا علم تھا کہ جب میں جنگل میں جاؤں گا تو جنگل کے جانور مجھ پر آٹیک کرنے کی کوشش کریں گے تو میں ان کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا ہرباپ نہ ہوں تاکہ وہ مجھے چھوڑ کے کچھ اور کرنے لگ جائیں اب ہوا یہی یہ کافی سارے شیر اس گاڑی والے پر آٹیک کرنے کی کوشش کرنے لگے پھر اس نے بہادری اور چالاکی کا مظاہرہ کیا اور اپنی گاڑی کے اندر سے دو بتخیں باہر پھینکی ان شیروں کی ساری اٹینشن اس طرف ڈائیورٹ کر دی اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ شخص وہاں سے نو دو گیارہ ہو گیا اور اپنی جان بچا کے وہاں سے نکل گیا اور کبھی کبھی آپ کو لینے کے دینے بھی بڑھ جاتے ہیں یہ یہاں بلکل فٹ ہوتی ہے اب یہاں دیکھئے ایک بھالو جگے اور یہ ریچ اس کے پیچھے پیچھے ہے آپ اس ریچ کی بہادری کا اندازہ اس ویڈیو سے لگا سکتے ہیں اور کچھ لوگ جنگل میں جا کے جنگلی جانوروں سے دوستیاں بھی کر لیتے ہیں بلکل اس کی واضح مثال آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ شخص اس ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھی اسے فل انجوائے کروا رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں یہ شیر اس شخص پر اٹیک کرنے پہنچا اور ہاتھی نے اپنی وفاداری دوستی نبھا دی دیکھئے ہاتھی کس طرح اس شخص کی جان بچا رہا اور ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے یہاں دیکھئے یہ منظر تو کافی خوفناک لگ رہا ہے یہ شیر ہاتھی پر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور جب ہاتھی نے اسے سبق سکھایا تو یہ ڈر کے درخت پہ چڑ گیا اور ہاتھی کی طاقت کیا تو آپ سب کو اندازہ ہے وہ اس قدر غصے میں تھا کہ ہاتھی نے آج ارادہ کر لیا تھا کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا اور ہاتھی کا وار دیکھئے ہاتھی نے اس درخت کو ہی جڑ سے اکھارنے کا پلین بنا لیا اور اپنی پوری طاقت لگا رہا اور اس شیر کو نیچے اتارنے کی کوشش کر رہا کہ اگر تو واقعی شیر کا بچہ ہے تو بالکل سامنے آ اور میرا مقابلہ کر لیکن شیر میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس ہاتھی کا مقابلہ کر سکتا ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں